بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں باپ کو حوش حمدید کہتا ہوں کوششن نمبر 1 مکمل کر چکے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں کوششن نمبر 2 کی طرف کوششن نمبر 2 میں کہتا ہے کہ شو دیڈ ایچ ایڈا فالوینگ ڈیفائنز لینئر ٹرانسفارمیشن فرم آر 3 ٹو آر 3 پہلا کوششن جو ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے چیک کرنا تھا کہ یہ لینئر ٹرانسفارمیشن کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ نہیں یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے لیکن کوششن نمبر 2 میں یہ حود پہلے سے کہہ رہا ہے کہ یہ شو کرنا آپ نے کہ یہ لینئر ٹرانسفارمیشن کو ہی شو کرتی ہیں یا ڈیفائن کرتی ہیں یا ہم نے شو کرنا یا پروو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا پار نمبر 1 ہے اس میں جو فنکشن دیا گیا ہے وہ یہ ہے تو اس میں ہم لیٹ کر لیتے ہیں آر 3 اس کی ڈومین ہے آر 3 اس کی ڈومین ہے تو ڈومین میں سے دو ایلومیٹ اٹھاتے ہیں ہم لیٹ کرتے ہیں لیٹ یو is equal to x1 x2 x3 ٹھیک ہے اور v is equal to y1 y2 اور y3 دو ایلومیٹ اٹھاتے ہیں ڈومین میں سے اور ان پہ یہ ٹرانسفارمیشن لگاتے ہیں پہلے t of u t of u is equal to اس پہ یہ ٹرانسفارمیشن لگاتے ہیں یہ والی یہ ٹرانسفارمیشن ہمیں یہ کیا کہتا ہے کہ پہلا مائنس دوسرا دوسرا مائنس دسرا پھر آخر میں پہلا لکھ دیں گے کس طرح لکھیں گے اس کو پہلا مائنس دوسرا پھر دوسرا مائنس دیسرا پھر پہلا آخر میں لکھ دیں گے اسی طرح اس پہ جب اپلائی کریں گے T of V is equal to یہ کیا کرے گا پہلا مائنس دوسرا پھر دوسرا مائنس دیسرا Y2 مائنس Y3 پھر آخر میں پہلے والا لکھ دیں گے یعنی کہ Y1 اب ہم نے کیا پروو کرنا ہے T of U V کے ساتھ تو اس کا انسر آتا ہے T of U پلاس T of V اس کا انسر آنا چاہیے تو اب ہم now لکھتے ہیں now T of U پلاس V کریں گے تو T of U کی جگہ ہم لکھ دیں گے X1 X2 اور X3 similarly V کی جگہ لکھ دیں گے یہ والا element Y1 Y2 اور Y3 ٹھیک ہے ان دونوں کو پلاس کرتے ہیں X1 1 پلاس Y1 آئے گا X2 پلاس Y2 آئے گا similarly X3 پلاس Y3 آئے گا اب اس پہ یہ والی transformation apply کرتے ہیں یہ والی یہ transformation ہمیں کیا کہتے ہیں کہ پہلا minus دوسرا دوسرا کریں گے X1 پلاس Y1 یہ پہلا ہے minus دوسرا یہ ہے X2 minus Y2 ہو جائے گا similarly دوسرا minus دوسرا کرتے ہیں X2 plus Y2 اور minus X3 minus minus Y3 ٹھیک ہے تو آخر میں کیا لکھ دیں گے آخر میں سب سے پہلے والا لکھ دیں گے جس طرح یہ آخر میں X1 لکھا ہوئے تو اس میں آخر میں یہ پہلے والا لکھ دیں گے X1 plus Y1 ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے توڑ کے لکھنا ہے کس طرح اس طرح توڑ کے لکھنا ہے کہ ایک سائٹ پہ یہ چیز X والی بن جائے ایک سائٹ پہ Y والی چیز بن جائے تو X والی چیز الادہ لکھ لیتے ہیں X1 minus X2 X2 ٹھیک ہے اور ساتھ میں ادھر لکھتے ہیں X والی چیز کیا ہے X2 minus X3 ہے اور آخر میں X والی چیز کیا ہے X1 ہے اس کو الادہ لکھ لیتے ہیں پلاس لکھتے ہیں درمیان میں اور لکھتے ہیں Y1 minus Y2 جو Y والی چیز رہ گئے ہیں یہ والی اور یہ والی کاما لگاتے ہیں ادھر Y2 minus Y3 لکھتے ہیں Y2 minus Y3 کاما ادھر کے Y والی کیا ہے Y1 تو کلیلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ والی چیز کیا ہے یہ T of Y لکھے ہوئی ہے پلاس یہ والی کیا چیز لکھے ہوئی ہے یہ ہے T of V اس کی جگہ T of V لکھ دیں گے تو پہلی condition تو satisfy ہو چکی ہے T of U plus V کریں تو answer میں کیا آتا ہے T of U plus T of V answer آتا ہے ہم لکھیں کہ now T of A U لکھتے ہیں T of A U Z1 نہیں بلکہ X1 X2 X3 لکھیں X2 X3 کیونکہ U اس کے برابر ہے تو A کو اندر multiply کر دیں گے AX1 AX2 اور AX3 ہو جائے گا اس پہ transformation لگاتے ہیں پہلا minus دوسرا ٹھیک ہے پھر دوسرا minus تیسرا اور آخر میں پہلے والے لکھ دیں گے AX1 ٹھیک ہے اس کو بند کر دیتے ہیں اس طرح A سب میں کامل لے لو A باہر آگیا تو اندر کے بچے X1 minus X2 X2 minus X3 اور آخر میں بچے X1 تو یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے ساری یہ ساری چیز لکھی ہوئی ہے T of U لکھا ہوا ہے تو ہم نے کیا prove کرنا تھا T of A U ہمارے پاس کیا رزلٹ آیا A T of U رزلٹ آیا دونوں کنیشن سیٹسفائی ہو چکی ہیں تو this implies that T جو مائپنگ ہے یا T جو فنکشن ہے so T جو transformation ہے is a linear transformation یہ ہم نے اس question کے اندر prove کرنا تھا تو یہ تھا part number one اس کے بعد چلتے ہیں part number two میں بھی ہم جو ہے وہ let کرتے ہیں R three میں سے دو element اٹھاتے ہیں suppose کرتے u is equal to x one x two اور x three کے برابر v is کے برابر y one y two اور y three کے برابر ہے یہ transformation ہے اس کو apply کرتے ہیں elements کے اوپر یعنی t of u is is equal to یہ transformation ہمیں کہتی کہ پہلے دونوں کو plus کر دو x one plus x two کر دو ٹھیک ہے کاما پھر پہلے دونوں کے ساتھ minus کر دو یعنی کہ ان کا additive inverse لکھ دو minus x one minus x two ٹھیک ہے جدھر دونوں کے ساتھ plus ہے دونوں کے ساتھ minus ہے تو تیسرا ایسے ہی رہنے دو x three کو ایسے ہی رہنے دو similarly t of v کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں y one plus y two ٹھیک ہے پھر ان دونوں کے ساتھ minus y one minus y two یہ فنکشن ہمیں یہ ہی کہتا ہے پہلے دونوں کو plus کر کے لکھو پھر v کرتے ہیں تو u plus v کریں گے تو دونوں کو plus کر دیں x one plus y x plus y x two plus y two اور x three plus y three میں direct plus کر دی اب اس پہ transformation لگاتے ہیں یہ والی یہ transformation کا کہتا ہے کہ پہلا plus دوسرا کرو پہلا plus دوسرا کرو اس طرح x two minus x two minus y two کاما تیسرا ایسے ہی رہنے دو x three plus y three اس کو ایسے ہی رہنے دو تو یہ ہم نے transformation apply کر دی اب x والی چیزیں علیدہ کر لو y والی چیزیں علیدہ کر لو تو آپ کا چیز وصل میں proof ہو جائے x one plus x two کاما یہاں سے کیا ہے one plus y two کاما ادھر کیا ہے minus y one minus y two آخر میں کیا ہے y three تو یہ چیز لکھی ہے t of u لکھا ہو ہے plus یہ چیز لکھ ہے t of v تو یہ چیز ہم نے proof کرنی تھی ایک condition تو proof ہو چکی ہے now second condition کیا ہے t of a u is equal to t of ax one comma ax two comma ax three تو اس پہ یہ transformation لگاتے ہیں یہ transformation کا کہتے ہیں پہلے دونوں کو plus کر دو ax one ax two اور پھر ان دونوں کے ساتھ minus لگا دو ax one minus ax two پھر آخر والی کو ایس ہی رنے دو ax three ٹھیک ہے وہ transformation یہ والی اس پہ بھی لگا دی اے کو بائر کامل لے لو تو اندر بچے گا x one plus x two ٹھیک ہے minus x one minus x two اور آخر میں x three بچے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ کہ چیز لکھی ہوئی ہے a t f u یہ چیز ہم نے برو کر نہیں تھی دونوں کنڈیشن سیٹسوائی ہو چکی ہیں تو آخر میں لکھ دیں کہ جو transformation ہے یہ کیا ہے linear transformation ہے اس کے بعد چلتے ہیں part number three کی طرف part number three میں کہتا ہے کہ اس میں بھی ہم لیٹ کرتے ہیں دو element اٹھاتے ہیں u is equal to x one x two x three v is equal to y y y two اور y three دو element پہ کون transformation لگاتے ہیں یہ والی تیسرے number پہ تی of u is equal to یہ والی کیا کہتے ہیں کہ پہلے number پہ x two کو لکھ دو دوسرے number پہ minus کر x one کو لکھ دو تیسرے number پہ minus x three کو تیسرے پہ ہی رنے دو one کو دوسرے number پہ لے جاؤ لیکن اس کے ساتھ minus لگا دو جس طرح یہ لکھا ہے تیسرے کو ادھر ہی رنے دو لیکن اس کے ساتھ بھی minus لگا دو تو یہ just transformation اس طرح کیا ہم نے تو t of u plus v ہم چیک کرتے ہیں دونوں کو پلاس کریں گے تو کاما تیسرے والا ادھر ہی رہے گا لیکن اس کے ساتھ minus لگا دیں minus x3 minus y3 ٹھیک ہے اب x والی چیزیں لیدہ کر دیتے x2 کاما minus x1 کاما minus x3 یہ لیدہ ہوگی ہے ٹھیک پلاس لکھتے ہیں درمیان میں y والی چیزیں لیدہ کرتے y2 کاما ادھر کیا ہے minus y1 کاما minus y3 اگر گوھر سے دیکھیں تو یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو یہ کس کے برابر t u کے برابر ہے پلاس لکھیں گے یہ والی چیز ہے کس کے برابر t v کے برابر ہے پہلی condition تو certify دوسری condition کیا now دوسری condition a of u t of au is equal to t into ax 1 ax 2 اور ax 3 ٹھیک ہو گیا is equal to لکھتے ہیں اور یہاں سے اس پہ transformation apply کرتے ہیں یہ جو second والی element ہے یہ front پہ آجے گا ax 2 یہ شروع میں آجے گا پہلے والا دوسرے پہ چلا جائے گا لیکن اس کے ساتھ minus بھی آئے گا آخری والا ادھر ہی رہے گا لیکن اس کے ساتھ minus آجائے گا یہاں سے a کو باہر کامل لے لو کیا بچے اندر x 2 minus x 1 minus x 3 تو یہ اصل میں کیا جیز لکھ ہی ہے ساری t of u طرح آپ نے اس part number 4 کو بھی prove کر لینا ہے part number 5 کو بھی prove کر لینا بلکل انہی line پہ آپ نے اس کو prove کر نا ہے یعنی کہ پہلے آپ نے یہ دو element لینے ہے ان دو element پہ یہ transformation لگا دینی ہے یہاں تک ہو گیا پھر آپ نے دو element کو الادہ کر لیں وائی الادہ کر لیں گ تو جب الادہ کر یں تو ایک چیز یہ بن جائے گی ایک چیز یہ بن جائے گی سی ملائرلی جب نیچے جائیں گے تی ای ای نکال لیں گے تو ای بار کامن آ جائے گا تو یہ تی ای 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 بن جائے گی ہمیشہ یہ بانجے گے اگر اوپر لکھا ہوا ہے کہ شو کرنا کہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہے تو ہمیشہ یہ چیز بنے گی تو دونوں کنڈیشن سیٹسفائی ہو جاتی ہیں ان کیسز میں بھی تو آپ نے کیا لکھنا آخر میں کہ یہ کیا ہے لینئر ٹرانسفارمیشن ہے